وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذين اصطفاء اما بعد اللہم ألہم نرشدی وعیدنی من شر نفسی سامعین کئی دنوں سے ایک ویڈیو شدت کے ساتھ وائرل ہے ایک مولوی صاحب جو شکل و صورت اور وضا قطع سے جنوبی ہند کے معلوم ہوتے ہیں مجھے ان کا نام اور پتہ معلوم نہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں انتہائی عجیب و غریب زبان استعمال کی غالباً یہ بیان نماز جمعہ سے پہلے کا ہے میرے پاس کئی لوگوں نے بھیجا کہ اس پر آپ کا تفسرہ آنا ضروری ہے میں نے سنا تو خود میری حیرت کی انتہا نہ رہی سب سے پہلے مولانا کا یہ بیان سن لیجئے اس کے بعد میرا تفسرہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذمہ دار کے نٹوں کو کرسیوں کو ٹائٹ کیا اور ان کی ہوا ٹائٹ کی اور بتلا دیا اللہ اکبر لیکلی غادرین لباؤن یوم القیامہ اے ذمہ دار ہو چاہے تم جماعت کے ذمہ دار ہو جمعیت کے ذمہ دار ہو ملی تنظیموں کے ذمہ دار ہو گاؤں کے امیر ہو مسجد کے صدر ہو سب سن لیجئے اللہ کے نبی نے ارشاد فروایا خیامت کے میدان میں جس جس نے جماعت کو دھوکا دیا ہوگا اپنی باپ کی پرابٹی سمجھ کر جماعت کا پیزہ کھایا ہوگا مدرسے کا پیزہ کھایا ہوگا جماعت کی زمین حرقی ہوگی خبرستان کا کھایا ہوگا عید خاہ کا کھایا ہوگا یہ ایسا بلاغتدار ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں جب یہ آئے گا اللہ ساری مخلوقات کے سامنے اس کے چوتروں کے بیچ میں اور اس کے پچھوڑے میں اللہ ایک جھنڈا گار دے گا اور دنیا کو بتا دے گا لوگو یہ وہی جھنڈا ہے جس کے مقد میں جس کی سورین میں اور جس کے پیخانے کے راستے میں گارا گیا ہے یہ وہی انسان ہے جو دنیا کے اندر ذمہ داری طولیہ تھا خام کے ساتھ خدداری کیا تھا جماعت کو لوٹھا تھا جمیتوں کو گاتا تھا زمین حرب کی تھی مدرسوں کو زبا کیا تھا آج اس کے مقد میں جھنڈا گار کے بتلایا جا رہا ہے دیکھو جماعت کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ و اطبر لوگو کھاپ جاؤ اے گھر میں آتے ہی جرح تہر جاؤ اور دیکھ لو تو صحیح یہ کون سا مخام ہے اور کون سی ذمہ داری ہم اپنے کندوں پہنے رہے میرے بھائیو اگر کسی کو برا لگے تو حد جائیے سامنے سے میرا کام ہے آئینہ دکھانا اگر کسی کو برا لگے تو سامنے سے ہر جائے میرے بھائیو حق بات بتانا میرا مقصد ہے کیا معلوم کل قکل میرے جانے سے پہلی موت ہو جائے سامعین آپ نے مولانا کا بیان سنا اس بیان میں انہوں نے موٹی موٹی دو غلطیاں کی ہیں ایک کا تعلق اخلاق و آداب سے ہیں اور دوسرے کا تعلق علم و تحقیق سے انہوں نے اپنا مدعا سمجھانے کے لیے جو جملے استعمال کیے ہیں وہ اتنے برے اور بھونے ہیں کہ میں انہیں اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا عربی میں ایک لفظ استن آیا ہے جس کا ترجمہ ہے مقاد اور سرین عوام کے لیے دونوں کا سمجھنا مشکل ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ تشریحی الفاظ استعمال کیے جائیں مثلا یہ کہا جائے پچھلی شرمگاہ پیخانے کا راستہ اسلام کا حکم یا تعلیم سمجھانے کے لیے بازاری زبان زبان پر نہیں لاسکتے زبان کا انتخاب اور الفاظ کا چناؤ آدمی کی شخصیت اور میار کا پتہ دیتا ہے مرد کے پیشاب کے راستے کے لیے عوام میں کئی طرح کے الفاظ رائج ہیں مگر مہدو افراد اور علم والے بندے کبھی انہیں اپنی زبان پر لانے کی حمت نہیں جھٹاتے بلکہ سچ یہ ہے کہ ان کا ارادہ بھی نہیں کرتے علماء کے پاس عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے تحضیب و شائستگی سے بھرپور اتنے جملے ہوتے ہیں کہ وہ انہی سے اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ما کان الفہش فی شین اللہ شانہو وما کان الحیاء فی شین اللہ زانہو یعنی گفتگو اور بول چال میں جس نے بھی خراب زبان استعمال کی تو اس کی ذات عیبدار ہو گئی اور جس کسی نے بھی حیاء کو اپنایا اس کی شخصیت مزین اور خوبصورت ہو گئی یہ حدیث اللامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت الرواد میں نقل کی ہے جلد نمبر چار صفہ نمبر تین تو چھاسی اسی طرح یہ حدیث امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے سامرین اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شائستہ محذب اور بہترین زبان استعمال کرنا بھی ایک طرح کی حیاء ہے اور حیاء جس کی زندگی کو بھی اپنا ٹھکانہ بناتی ہے تو اسے سوار ہی دیتی ہے اسی سے سمجھ میں آیا کہ بس زبانی گرے پڑے الفاظ کا استعمال بازاری طرز کلام اپنانا بھی ایک طرح کی بے حیائی ہے جو آدمی کے میعار اور بقار کو گرا دیتی ہے علماء خالق کائنات کے سفیر اور انبیاء علیہ السلام کے ترجمان ہوتے ہیں اس طرح کی زبان انہیں ہرگی زیب نہیں دیتی عوام کو بھی ایسے جملوں اور تابعات سے حد تل امکان بتنا چاہیے بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم بات کرنے کا سلیقہ چاہیے سامرین مولانا کی ایک غلطی تو زبان و بیان کے ناشائز تگی تھی جس پر مختصر تفسرہ آپ نے سن لیا مولانا کی دوسری غلطی علمی ہے وہ یہ کہ انہوں نے حدیث کا ترجمہ درست نہیں کیا پہلے پوری حدیث سن لیجئے اس کے بعد ترجمہ اور تفسرہ حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم کو زمین کا وارث اور حاکم بنا دیں گے پھر وہ دیکھیں گے کہ زمین کا نظام کیسے چلاتے ہو سنو قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے سرین اور مقعد کے پاس اس کی عہد شکنی کے مطابع کڑا ہوا ہوگا یعنی جتنا بڑا اس کا دھوکہ اتنہ ہی بڑا اس کا جھنڈا اس حدیث کے رابی سیدنا ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اسے نقل کیا ہے اللامہ شعیب الارناوت نے اپنی کتاب تخریج المسند میں حدیث نمبر ہے گیارہ ہزار اردیس اور یہ حدیث صحیح ہے یعنی آلہ درجے کی ہے اس حدیث کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے امام ترمیزی نے بھی اسے نقل کیا ہے امام نسائی نے اپنی کتاب اس سنونالکبرہ میں اسے قلم بند کیا ہے اس کے علاوہ امام ابن ماجا اور امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے سامرین اس حدیث میں اندہ استحیح ہے اور اندہ کا معنی ہے پاس یعنی جو شخص احد کو توڑے گا تو اس کے سورین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جھنڈا احد توڑنے والے کے پاس کھڑا کیا جائے گا نہ کہ مقعد اور پاخانے کے راستے میں لیکن مولانا نے کہا ہے کہ یہ جھنڈا ہر دھوکے باز کے پرخانے کے راستے میں گاڑا جائے گا دیکھنے والا فوراں سمجھ جائے گا کہ اس نے احد شکنی اور دھوکے بازی کا جرم کیا ہے یہ ترجمہ اور مفہوم درست نہیں ہے اگر جھنڈا مجرم کے سورین میں ڈالے اور گاڑے جانے کی بات ہوتی تو اندہ استحی کے بجائے فی استحی ہوتا یہاں یہ بھی ارض کر دوں کہ اس مضمون کی کئی حدیثیں ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں جن میں اندہ استحی کا لفظ نہیں ہے مگر ینسبو کا لفظ ہے اور وہ بھی لام کے ساتھ نہ کہ فی کے ساتھ جیسے یہ حدیث سمات فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینسبو لیکل غادرین لباؤن یوم القیامتی یقالو حادی غدرت فلانین یعنی قیامت کے دن ہر اہد شکنی کرنے والے کے لئے ایک جھنڈا گانا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلان ابن فلان کی غداری کا نشان ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جسے نقل کیا ہے مشہور محدث ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر ہے سات ہزار تین تو گیارہ اور یہ حدیث صحیح ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی تھوڑے تھوڑے اختلاف سے اسے نقل کیا ہے سامرین اس حدیث میں سرین کا لفظ نہیں ہے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں سرین اور مقعد کا لفظ نہیں ہے البتہ کئی کتابوں میں یہ لفظ ضرور آیا ہے مگر جہاں کہیں بھی احد شکنی کرنے والوں کے لیے مقعد اور سرین کی بات آئی ہے وہاں اندہ ہے نہ کہ فی جس کا ترجمہ اور مفہوم میں نے پہنے ہی سنا دیا ہے مشہور حنفی عالم اور محدث ملہ علی قاری نے اپنی کتاب مرقات المفاتی میں ایک حدیث پر تفسرہ کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اسے سن لیا جائے پہلے تو انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا قیامت کے دن ہر احد شکن انسان کے مقعد کے قریب جھنڈا ہوگا ایک روایت میں ہے کہ ہر احد شکن کے لیے قیامت کے دن جھنڈا ہوگا جو اس کی احد شکنی کے مطابق بلند کیا جائے گا خبردار سربراہ مملکت سے بڑھ کر کسی کی احد شکنی نہیں ہوتی سامعین ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں وَاَنَا بِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا قَال لِكُلِّ غَادْرٍ لِوَاونَ عِنْدَ اِسْتِهِ بِحَمْدَةِ وَسْلٍ وَسُكُونِ سِينٍ اَيْ خَلْبَ ذَهْرِهِ وَالْاِسْتُ اَدْدُبُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا يُنْصَبُنِ الْغَادْرِ تَشْهِيرًا لَهُ بِالْغَدْرِ وَتَفْضِيحًا عَلَى رُوسِ الْأَشْحَادِ وَإِنَّمَا قَالَ عِنْدَ اِسْتِهِ استخفافًا بِذِكْرِهِ وَاستِحَانَةً بِأَمْرِهِ اَوْلِئَنَّا عَلَمُ الْعِذَّتِ يُنْتَصَبُ تِلْقَالْ وَجْهِ فَنَا سَوَانْ يَكُونَ عَلَمُ الْمَذَلَّتِ فِي مَا هُوَا کَلْ مُقَابِلِ لَهُ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اندہ استحی میں جو لفظ استن ہے وہ حمزہ وصلی کے زیر اور سین کے جدم کے ساتھ ہے اندہ استحی اَيْخَلْفَ ذَهْرِهِ جھنڈا اس کے سرین کے پاس گارا جائے گا یعنی اس کے پیشے نصب کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ حشر اس لیے ہوگا تاکہ اس کی دھوکے بادی کا پرچار کیا جائے اور تمام انسانوں کے درمیان اسے رسوہ کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندہ استحی یعنی یہ جھنڈا اس کی پچھلی شرمگاہ کے پاس گارا جائے گا یہاں پر شرمگاہ کا لفظ اس آدمی کی توہین کے لیے استعمال کیا گیا ہے نہ کہ اس لیے کہ یہ جھنڈا واقعتاً سرین کے پاس ہی کارا جائے گا بلکہ پیٹھ کے پیچھے نصب کیا جائے گا یا شرمگاہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عزت و احترام کا جھنڈا چہرے کے سامنے کارا جاتا ہے تو اس کے مناسب یہ ہے کہ احانت کا جھنڈا اس کے بالمقابل سرین کے پاس نصب کیا جائے تو سرین کا لفظ چہرے کے مقابلے میں لائے گیا ہے خلاصہ یہ کہ جس طرح کسی کے عزاد و اکرام میں جھنڈا چہرے کے سامنے نصب کیا جاتا ہے نہ کہ چہرے پر اسی طرح کسی کی توہین کے لئے جھنڈا اس کے سرین کے پاس گاڑا جائے گا یعنی اس کی پیٹھ کے پیچھے نہ کہ سرین میں اندہ استحی کا ترجمہ سمجھنے میں مولانا سے بھیانک غلطی ہوئی ہے اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھے بیٹھے ہیں جو کہ غلط ہے جیسا کہ ملالی قاری رحمت اللہ علی کی تشریف سے معلوم ہو سامنین یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ میرا مقصد محض عوام کی اصلاح اور اس ویڈیو کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کرنی ہے ورنہ تو نفس مضمون مولانا کا بالکل درست ہے اور کیوں نہ ہو قرآن و حدیث اس طرح کی تعلیمات سے خوب بھری پری ہیں چند آیتیں اور حدیثیں یہاں بھی پیش کی جاتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاحَتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَا اللہ کے عہد کو پرا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد کیا ہو اور قسموں کو توڑا نہ کرو وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور اللہ کا قرار پرا کرو یہ اسی نے تم کو نصیت کر دی ہے تاکہ تم دھیان رکھو اللہ ما آلوسی رحمت اللہ علی کہتے ہیں یہ آیت اکثر مپسرین کے نزدیک ہر قول و قرار کے لئے عام ہے چاہے وہ اللہ تعالی اور بندے کے مابین ہو یا دو انسانوں کے درمیان امام راضی لکھتے ہیں اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللہ تعالیٰ کے قول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ کے معنے میں ہے اس قول میں تمام عقد و معاملات مثلاً بے شرکت یمین نظر صلح اور نکاح وغیرہ داخل ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو عقد اور جو عہد تے پائے دونوں پر اس کا پورا کرنا واجب ہے التفسیر القبیر جلد نمبر دس صفہ نمبر ایک سو اونسٹھ حضرت حسن بسری نے اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ کرماتے ہیں اس سے مراد دینی معاملات ہیں جن کو انسان اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے مثلاً خرید و فروح اجارہ نکاح طلاق زراد سلح تملیق خیار آزادی سیاست و انتظام بغیرہ یہ تمام امور شریعت سے خارج نہیں ہیں اسی طرح جو امور اطاعت و بندگی سے متعلق ہیں مثلاً حج روضہ اعتقاب قیام لیل نظر وغیرہ یہ سب اسلامی احکام ہیں قرطبی الجامل احکام القرآن جل نمبر پانچ جز نمبر چھے صفحہ نمبر بتیز سامعین احد شکنی یقیناً بری چیز ہے اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے فرمایا آیت المنافق سلاس اذا حدس قذبا و اذا وعد اخلفا و اذا اتمن خانا بخاری حدیث نمبر تیتیز منافق تین باتوں سے پہچانا جاتا ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے اس مضمون کے ایک حدیث کچھ مختلف الفاظ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے چار خسلتیں ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس کے اندر ان میں سے ایک خسلت پائی گئی اس میں منافقت کی ایک خسلت موجود ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے جب بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف وردی کرے جب معاہدہ کرے تو توڑ دے جب جھڑے تو گالیاں دے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے سامرین معاہدوں کی پابندیاں کرنا اسلام کے اہم ترین مطالبات میں سے ہے جو لوگ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو ٹلاتے رہتے ہیں اچھا نہیں کرتے ہیں قرآن و حدیث میں ایسوں کے خلاف سخت وعیدیں آئیں ہیں یہاں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ زبان ہمیشہ میٹھی اور دودھ کی دھلی استعمال کرنی چاہیے مولانا نے اپنے بیان میں یہ دو موٹی غلطیاں کی تھی اور سوشل میڈیا پر کافی پھیل بھی چکی ہیں اس لیے مجھے یہ تخیر کرنی پڑی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا اور اپنی زبان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین